نمسکار دوستو آج 23 اکتوبر دو جار تیس دن سو مار دوستو چلیے جانتے ہیں دلی ازادپور منڈی میں آج کا لحسن کا کیا بجار چلا آج کے کیا کیا ریٹ ہے جی چلیے جانتے ہیں آج کی مارکٹ کیسی چلی جی کیسے گراہک ہے جی یہ ادھر کا بجار ہے جی اور یہ سارا ادھر کا بجار ہے چلیے جانتے ہیں لحسن مارکٹ میں کیا اتار چڑھا ہوئے کتنی گاڑی ہیں سرما جی تو کھڑے رہا پر ابھی سودے چلے ہیں اور کھرانا جی بیٹھے ہیں جی کہاں کہاں کے مال آئے بھائی صاحب کے پاس کہاں کے بہمان سر جی نمسکار جی آج کتنی گاڑی ہیں بھائی جی کیا پجیس ہے نوناترے جالی ہے اب تو آج نومی ہے اچھا جی آپ سب کو نومی کی بہت بہت سب کام لے ہاں جی امید ہے سب کے نوناترے بہت اچھے سے بہت بڑی ہے جی بہت بڑی ہے جی بہت بڑی ہے آج انیس گاڑی ہے سب اچھا جی جسے سے تین چار گاڑی ویدیشی ہیں ہاں جی باقی ہمارچل ہے دو گاڑی باقی ایم پی یو پی اچھا جی سب میرا مجھے بہت بھی اچھے رہے گا اور لثن میں تو مابدس بیسوں چڑھنے پہ رہے گا آج دے چھیک ہے جی بنار کے محل کچھ بند ہو لے یہ ہمارے یو پی کے ہیں ان کا مال آیا تھا یہ ہے آج دے کھنا ہے اچھا جی اور یہ ہے آج آج یو پی کا کون سریا جی ہے یہ ہے پاڑم سے جی باڑم پاڑم یہ کہاں پڑتا ہے جی یہ اٹھا سے پاس پڑا اچھا جی انہوں نے ترس چال پڑھایا نے دوست کے بیٹے ہیں وہ تو گجر گئے یہ ان کے سپت ہے یہ ہمارے کو گجک لا کے کھلاتے تھے اچھا جی گجک کا کام تھا اچھا جی وہاں پر گجک کا کام ہے ان کے پتا جی کہتے تھے بہت بڑی گجک مناتے تھے ان سے بہت اچھا یاد آنا تھا تو جب بھی دلی آتے تھے بھائی سب کلو گجک لائے ہیں آپ کے لئے یہ ہمارے ایم پی کے کسان ہے انہوں نے یہ لے گئے تھے فارمی لحسن اچھا جی تو یہ اس کا چنیا لے گیا ہے اچھا فارمی کہاں بیچا جی انہوں نے بیچا جی فارمی کہاں بیچا جی وہیں بیج میں بیچا جی کیا ریٹ دیا آپ نے تین سو ساڑھے تین سو بے کلو وہاں بیگ گیا جی بیچ میں انہوں نے بیچا جی بھائی صاحب یہ چیزیں میں نے بولی تھی جس کے کھیت میں جو چیز بکری ہے بیچ لو بھائی صاحب یہی سنکہ آپ نے بیچا ہوں بھائی صاحب یہ تو میں نے بولا ہی تھا کہ آپ اپنے کھیتوں میں بکر آئے تو وہ ہی بیچو اب ساڑھے 300 کلو انہوں نے اس ٹائم میں بیچ لیا آج یہ لائے مال اب اس میں وہی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھئے دھیان سے کہ یہ کچھ کالے دانے بھی ہیں اگر یہ کالے دانے نہ ہو اور یلو دانے بھی بہت بڑی ہیں اگر کچھ کالے دانے نہ ہو تو ان کا مال بہت بڑی ہیں نکلا ہے یہ اگر ہٹا لیتے ہیں اچھا یہ ایسا نکلے میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا اچھا ایسا مال چار سو پانچ سو اپے کلو کی پکی پوزشن میں بھگ جائے اچھا یہ ابھی دیا ہے میں نے دائی سو اپے کلو اچھا یہ دائی سو گیا تین سو کلو لائے تھے اچھا دائی سو اپے کلو میں ان کا اور جتنے کا یہ پچھلی بہت بیج لے گئے تھے بیج کے پیسے تو اسی میں نکل گئے اچھا اس سے بھی زیادہ نکل گئے میں کھچا کھچا سب آپ کا اسی میں نکل گیا اور جو لسن نکلا وہ کتنا نکلا تھا آپ کا کتنا مال لے گئے تھے یہاں سے اچھا اچھا 20 کلو ہی لے گئے تھے 20 کلو لسن میں 30 کلو تو یہ نکل گیا اور ڈیڑھ کنٹل ڈیڑھ کنٹل نکلا ڈیڑھ کنٹل وہ نکل گیا اب آپ کیلکولیشن کر دو کہ صرف دس کلو میں 20 کلو میں 20 کلو میں اتنا پیسہ سڑھ تین سور پہ بگا ہے ٹھیک ہے جی اور آج کی طریق میں جیسے فارمیگ پڑھا جی اس کا کیا ریٹ چل رہا جی یہ دو ہی ڈیڑھ سو سے دو سو سو پہ کلو کا بھاو ہے اچھا جی ڈیڑھ سو سے دو سو ابھی مارکٹ میں کہا جا رہا جی اتنا لوگوں کے پاس ہے کدھر جائے گا پھر کون سا فارمیگ فارمیگ بیچ میں لگا دیا اگلا سال بہت ہوگا فارمیگ اچھا جی فارمیل اگلا سال خوب ملے گا آپ ہاں جی اور یہ بھی خوب ملے گا اچھا جی باقی سمیں کے اوپر ہے اس کی ڈیمانڈ کیا رہتی ہے کیا نہیں اچھا جی آج ان کے دیسیلہ سنو کے کنفرم کرو پہلے بتاو ہیماچل مارکٹ میں ہے جی ہیماچل مارکٹ میں دو گاڑی ہے اچھا جی وہ بکنی ہے نیچے سو اوپر میں ایک سو ساٹھ سو سے ایک سو ساٹھ روپے کلو ہیماچل لسن میں جو بات پہلے بولی تھی وہ پوری ہوتی دکھ رہی ہے اچھا جی شرادوں سے پہلے بولا تھا ہاں جی تھی ٹائڈنس آئے گی گھبرا کے نہیں بیچنا نوزاتوں میں دس سر پہ بڑھے کبھیں بیس سر پہ بڑھیں گے اچھا جی ویدیشی مال پہ دو لگ گئی ہے اچھا جی اور لگ سکتی ہے اچھا جی اور اس کی وجہ سے ان مالوں کو تھوڑا بڑھیں گا اچھا جی بیس سی سر پہ بڑھیں گے ان کی جو نیچے والے مالوں کی جی ہے اپڑے لوکل والے جو یہ مال ہے ہاں جی دیکھیں یہ مال مال ایک سو تیس پہ انتیس نیچے میں کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں یہ نیچے میں اسی پیسے چال ہوا اپڑے میں ڈیڑھ سو پہ تک آ گئے ہیں اسی سے لے کر ڈیڑھ سو پہ جو بولا ہم ایک سو چالیس بول دے ہیں ہاں جی یہ اب بیپادی کہہ رہا ہے جی ایک سو پینتالی پچاس سے کم نہیں بیچنا اچھا جی مال بہت بڑی ہے ایک دانہ مدھا ہوا لی ہے اچھا جی اب یہ ڈیڑھ سو پہ آ جائے گا سائن سائن تھا وہ سائن وہ جو ہم ایک سو بیس وچیس بول دے پہلے اچھا جی اچھا جی اب یہ پینتالی چالیس پہ آ جائے گا اچھا جی اور یہ اچھا جی ایسے مال ایک سو دس پہ ایک سو پانچ پہ یہ پڑے اچھا جی بکری آج کتنی امید ہے جی کھل نگی بکری سا دیکھو آج اور کل ہاں جی کیونکہ کل دشا رہا ہے ہاں جی آج نمی ہے دو دن دبا کے لنگا لنگا یہ وہ چلتا ہے کل بھی چھٹی ڈائپ دے گا ہاں جی بکری کھولیں گی پرسو سے اچھا جی اور پرسو سے اچھی خاصی بکری رہے گی اچھا جی ٹھیک ہے جی اے تو تین سو پہ لگا دیوں نا کیوں نہ خیلے چودر ہے دائی سو پہ کلو پہ پیٹا چل دو سو سو پہ کلو پہ کلو پہ ٹھیک ہے چل دو سو پہ کلو پہ کلو ڈائپ دے گا جو سنے گا وہ بھی ہسے گا یہ خرانہ کیا بولتا ہے بھائی صاحب مین میک سو دھتا ہے ایک ہر آدمی کی جندگی میں ٹینشن ہے کسی کو کوئی کسی کو کوئی کوئی بی بی سے پریشان کوئی رامنام جی کوئی باہر سے پریشان کوئی گھر سے تو اس محل میں کیسے آپ بڑیا ہو یہ ہمارے بہت پرانے ہو ہیں کمچم بھی ان کو ہوگیا ہوگا 45 سال سے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں 35 سال سے ان کو اپنا ایسے آشریواد میں بھی دیتے ہیں بہت بڑیا جی بہت بڑیا جی ان کا تو آشریواد مل جائے بیڑا پاڑ آبی برات رکھتے ہو جی آبی بہت تگڑے بھائی صاحب یہ لوگ تو اسے پانی پانی بھائی بندارہ دیں کتنا بڑا چلتا رہا بھائی صاحب کی بندارہ گئے تھے سب یہیں چھوڑ جائیں گے ٹھیک ہے جی بات میں آجار پر اس کی رامرام کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ڈی رکھا بکوان جی آجی بہت ایسے ہی ہم آشریواد ملتا ہے کبھی وہ چھوٹے چھوٹے بچے آشریواد دے جاتے ہیں کبھی یہ لوگ آشریواد دے جاتے ہیں مارکٹ اٹھا کتاب ہے بیس ربے سے تیس ربے کلو کا اچھال آ سکتا ہے اپنے اپنے سہیم سے کہیں کل کوئی نہ کہیجے آپ نے تو بولا ابھی کوئی پھیریش کی ناڑے کی گانٹ باندھ کے بیٹھ جائے بھئی اپنے سہیم سے کہو میں صرف انداجے دے سکتا ہوں نہ میرا کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے نہ میرے کہنے سے تیجی آتی ہے نہ میرے کہنے سے مددہ آتا ہے پہلے بات سوچ رو کیونکہ ابھی بھی میرے نام میرے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہو دے کہ ابھی ایک بلوم آئی ہے مارکٹ پہ وہ جی تم نے کہی میرے کہنے سے کیا ہوگا میری اوقات کیا ہم تو چھوٹے سے آڑت ہیں بھائی آڑت کا دندہ کرتے آپ کے گھر میں کوئی دکھت آئی اس کا میں جمعہ وائے لئے کسی کو کوئی شک ہے بھائی میں فون ٹیپ کروا لوں آپ کو پتا چل جائے گا کچھ بھی ہوتا ہے کھرانہ نے کہی دیا رانہ نے کہی دیا رانہ کے نمبر بھی اویلی بھی کھرانہ کے نمبر بھی اویلی بھی عرام سے جانچ کروا سکتے ہو اچھے بتاؤ جی ہمارچل آئے گا جی ابھی چلتا رہے گا اوپر ہے مال ہے بھی پہاڑوں میں تھوڑا بہت ہمارچل تھوڑا بہت رہ گیا جی تھوڑا بہت رہ گیا اور یہ تکھیوں ہیں بیس پچھے زن آل آ سکتا ہے کوئی بہت زیادہ کوانٹیٹی پر نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ بیس وچھے زن ابھی چلے گا اچھا جی پہلی بار ہمارچلوں نے اتنا روکت چلیے جی دن نواز سرگی بہت بہت سکتے ہیں دوستو ہے بھائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے جی اور ان کا موبائل نمبر ان کا بارہ مہینے دوستو سپیشل دہسون کا ہی کام